اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے کچھ حرام کردہ چیزوں کو بیان کیا اس میں اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرو اللہ رب العالمین جس طرح آپ کو روزی دیتا ہے ان کو بھی روزی دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے کہا بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں اس کے قریب بھی نہ جاؤ چاہے وہ اعلانیاں ہو یا پوشیدہ ہو اب اس آیت میں اللہ رب العالمین ایک آخری چیز بیان کر رہے ہیں لاسٹ جو اللہ تعالی نے کہا وہ یہ کہ کسی بھی جان کو نہ حق قتل نہ کرو کسی بھی انسان کو قتل نہ کرو مگر یہ کہ اس کا قتل کرنے کا حق ہو اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ تم کو تاقیدی حکم دیا جارا ہے اس بات کا تاکہ تم سمجھو یاد رکھیے کسی انسان کا قتل کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے سوائے تین قسم کے انسانوں کے ایک وہ جو شادی شدہ ہو زانی ہو دوسرا کسی جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے یا تیسرا اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے جماعت سے الگ ہو جانے والے کو قتل کیا جائے ان تین کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنا کسی انسان کی جان لینا یہ جائز نہیں ہے یاد رکھئے شریعت اسلامیہ نے اسی طرح کسی کی بھی جان کو قتل کرنا کسی بھی انسان کو قتل کرنا بغیر کسی سبب کے ہر جگہ پر اس سے منع کیا ہے اور اس کو زمین میں فساد قرار دیا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو حرام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر کہ کسی مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس کو قتل کرنا یا اس کے ساتھ جنگ و جدال کرنا یہ کفر ہے انسان کو کفر تک لے جانے والا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے بچیں یہ زمین میں فساد پھیلانے کے ذریعے ہیں اللہ تعالی اس سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگ جان رہے تھے آج میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں پیش آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحرین کے کچھ لوگوں نے اسلام سے ارتداد اختیار کیا یعنی وہ مرتد ہو گئے اور بہت سارے لوگ ثابت قدم بھی رہے تو انہوں نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک بڑا لشکر بھیجا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے آئیے ایک واقعہ ان کی زندگی کا دیکھتے ہیں یہ بہت آلہ درجے کے صحابی تھے علم والے اور عبادت گزار صحابی تھے اور یہ مستجاب الدعوات تھے اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرتا اسلامی لشکر جو حضرت ابو بکر نے حضرت علی بن حضرمی کے ساتھ بھیجا تھا وہ جب مقام جوسہ میں پہنچا تو وہاں پر ایک جگہ انہوں نے پڑھاؤ ڈالا ابھی لشکر والے اپنی سوانیوں سے اترے ہی تھے کہ تمام کے تمام اونٹ جو اس پر سامان لدہ ہوا تھا وہ سارا سامان اس پر خیمے اور اسی طرح پانی کے مشکیزیں سمیت وہ سارے کے سارے اونٹ بیدگ گئے اور بھاگ گئے بھاگ کر دور دراز علاقوں میں چلے گئے اور ان کے پاس صرف وہ سامان تھا جو ان کے جسم پر تھا یعنی جسم پر موجود لباس اس کے علاوہ کچھ نہ تھا وہ ایک اونٹ کو بھی قابو نہ کر سکے سارے کے سارے اونٹ بیدگ کر کے بھاگ گئے اب مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی وہ لشکر میں جو صحابہ اکرام تھے ان کو بے حد پریشانی ہوئی ایک دوسرے کو وسیعت کرنا شروع کر دی اسی دوران حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی نے آواز لگائی اور لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پھر آپ نے فرمایا اے لوگو کیا تم مسلمان نہیں ہو کیا تم فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نہیں نکلے کیا تم اللہ کے انصار نہیں ہو مجاہدین نے جواب دیا کیوں نہیں حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی نے فرمایا پھر خوش ہو جاؤ اللہ کی قسم جو شخص تمہارے جیسا ہو یعنی اتنے اچھے کام کے لیے نکلا ہو اللہ تعالی اسے کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا نماز فجر ادا ہوئی فجر کے بعد آپ جو ہے بیٹھے اپنے گتنوں کے بل بیٹھے اور حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑا کر کے دعا مانگنی شروع کر دیئے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا لوگ ریت کے سراب جو ہے دیکھنے لگے جو دھوپ میں چھمک رہے تھے آپ مسلسل دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے قریب ہی ایک صاف پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا سوچ یہ دعا کا یہ اثر تھا کہ ایک صاف پانی کا چشمہ پورا طالاب ظاہر ہو گیا چنانچہ حضرت علا بن حضرمی اور دیگر مجاہدین نے وہ طالاب پر گئے اور خوب سہر ہو کر کے پانی پیا اور غسل بھی کر لیا پھر جب سورج طلوع ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ہر گھاٹی سے وہ جو اونٹ دوڑ گئے تھے بھاگ گئے تھے بیدک گئے تھے وہ اونٹ واپس آنے لگے راوی حدیث بیان کرتے ہیں حتیٰ کہ سارے کے سارے اونٹ آئے کسی صحابی نے بھی اپنی ایک رسی بھی نہیں گم پائی ایک رسی بھی ان کی نہیں گمی یعنی سارا کا سارا سامان مل گیا اللہ رب العالمین پر جب بندہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی پر اعتماد رکھتا ہے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے تو وہ چاہے کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو وہ کتنی ہی پریشانی میں کیوں نہ ہو اللہ تعالی ضرور اس کو اس پریشانی سے نکالتا ہے یہاں پر صحابہ اکرام نے اللہ کی قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا کھلی آنکھوں سے لہذا مجھے اور آپ کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور صحابہ اکرام جیسا اپنا عقیدہ بنانا چاہیے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں